تو خان صاحب کا سفر لمبا سفر ہے ایک پاکستان کا علامیہ ہے اور ایک پاکستان کے اندر دوسرے پاکستان کا علامیہ ہے ساتھ والا کارڈ انرجی بتاتا ہے ہاں کچھ معاملات سے متعلقہ نیگٹیو چیزیں ہیں خان صاحب مشکلات سے کب نکر رہے ہیں اگر آپ فیوچر کی بات کریں کہ فیوچر میں شیروانی پہنتے نظر آ رہے ہیں نواز شریف صاحب اور ملک کے قیادت اگر سنبھالیں گے تو کیسے رہیں گے بات کریں جی پی ٹی آئی آپ نے بات کی ہے تو پی ٹی آئی اور خان صاحب جنسہ ہے ایک ہی ہے تو خان صاحب کی انرجی کرنٹ دیکھیں جی کہ مشکلات کا شکار ہے یا وہ اندر بیٹے مزے میں ہیں سلام پاکستان کے ساتھ ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالقدیر ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں دعوت جی دعوت اسٹرولوجر ہیں ٹیروکارڈ ڈیڈر ہیں اور روحانی علم بھی رکھتے ہیں آج ان سے کچھ سیاسی باتیں کریں گے جی کہ میاں نواز شریف صاحب کو جنسہ ہے مکمل ریلیف مل گیا ہے اب وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں مستقل نہ اہلی والا کیس جنسہ تھا وہ ختم ہو گیا اور ساتھ جانگیر ترین صاحب کو بھی الیکشن لڑ سکیں گے ان کے بھی نہ اہلی ختم ہو گئی ہے اور آگے میاں صاحب کا تو آسانیاں ہی آسانیاں ہیں خان صاحب مشکلات کا شکار ہیں اور آگے زرداری صاحب ابھی بالکل سائلنٹ ہیں دیکھیں انہوں نے پنجاب میں بھی انٹری ماری ہے اس پر کیا ہوتا ہے سب سے پہلے بات کریں گے جی نواز شریف صاحب کی تو اس میں ان کا ریلیف ہی ریلیف مل ہے اسلام علیکم سر علیکم سلام سر ماشاءاللہ سے ریلیف ہی ریلیف اور ان کا ذائچہ لگتا ہے کہ اب سٹرونگ ہوتا جائے دیکھیں اگر تو آپ نے سیلیکشن کرنی ہے یا الیکشن کرنے ہیں یہ تو خان صاحب کا وہی علامیہ میرے خیال میں سچ ثابت ہوا ہے جو وہ کہہ رہے تھے لندن پلین کے اوپر بات تو اسی طرف چاہ رہی ہے عدالتیں جو ہے وہ مکمل ساتھ دے رہی ہیں نواز شریف صاحب کا اور جس طرح جہاں گیر ترین صاحب کو ریلیف ملنا اور نواز شریف صاحب کو بھی جو ہے وہ ریلیف ملنا تو لیول فیلڈ کا کام تو نہیں ہوا بلکہ یہ تو امتزاجی جو ہے وہ سلوک ہو رہا ہے مگر یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں یہ ساری صورتحال میں کہ شخصیت جیسی بھی ہو بندہ جو بھی ہو جب وہ عداروں کے ساتھ ٹکرائے گا تو پھر اس کی اہمیت اور ویلیو کچھ اور ہوگی تو پاکستان میں بڑے عداروں کی ویلیو ہیں اور بڑے ویلیو عدارے جو ہیں وہ پاکستان کی جو ہے وہ ساخت ہیں اور پہچان ہیں اور جب بھی کبھی مشکل وقت آتا ہے یا جب بھی کبھی حالات خراب ہوتے ہیں یہی عدارے جو ہیں وہ پاکستان کی پہچان بنتے ہیں ایک پاکستان کا علامیہ ہے اور ایک پاکستان کے اندر دوسرے پاکستان کا علامیہ ہے اور جو اس علامیوں کے اوپر چلے گا اس کو سپورٹ بھی ہوگی اور وہ کام جاب بھی ہوگا اچھا سر اب سایچہ دیکھ کے بتائیں کارٹ سے ہمیں بتائیں کہ میاں صاحب کا جنسہ ہے فیوچر اور کرنٹ ہاں جی دیکھتے ہیں جی ٹیرو کارٹ سے نواز شریف صاحب کی کرنٹ ہنری گیا ہے نواز شریف صاحب کی ٹیرو کارٹ سے کرنٹ ہنری گیا نظر آتی ہے نواز شریف صاحب کی کرنٹ انرجی گیا نظر آتی ہے تو نواز شریف کی کرنٹ انرجی تو نئی شروعات ہے یعنی کہ میں سمجھتا ہوں ڈیل ہو چکی ہے اور یہ کارڈ نئی شروعات ڈیلنگ اور معاملات کی نئے سرے سے اثر نو تشکیل ہے ساتھ والا کارڈ انرجی بتاتا ہے ہاں کچھ معاملات سے مطلقہ نیگٹیو چیزیں ہیں جس کے اوپر کام ابھی بھی ہو رہا ہے اور وہ خفیہ ڈیلنگ کا حصہ ہے کیونکہ یہ کارڈ جو ہے آپس کی جو چھپی ہوئی باتیں ہیں اس کو ظاہر کرتا ہے لیکن اس کے ساتھ پھر وہی کارڈ نئی شروعات نئی بگرنگ اور کافی چیزوں میں زبردست پلیننگ ظاہر کرتا ہے کرنٹ انرجی میں اگر آپ فیوچر کی بات کریں کہ فیوچر میں شیروانی پہنتے نظر آ رہے ہیں نواز شریف صاحب اور ملک کی قیادت اگر سنبھالیں گے تو کیسے رہیں گے تو دیکھتے ہیں فیوچر میں نواز شریف صاحب کی انرجی کیا نظر آتی ہے آنے والے وقت میں نواز شریف صاحب کی انرجی کیا نظر آتی ہے تو آنے والے وقت میں نواز شریف صاحب بلکل ایسے چانس نظر آ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب اقتدار کی طرف جائیں گے لیکن جو بھی حکومت ہوگی وہ لمبا عرصہ نہیں چلے گی اور یہ ہے کہ کچھ نیگٹیوٹی کچھ پرابلم ہے لیکن نواز شریف صاحب کی جو آنے والے وقت کی انرجی ہے وہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ اقتدار کی طرف جانا لیکن پریشر بہت ہوگا کیونکہ یہاں پہ کارڈ پریشر والا ٹینشن والا لڑائی جگڑوں والا اور یہاں پہ یہ ہے کہ جو بھی فیصلے ہوں گے ان کے اوپر چینجنگ ہوگی کبھی خوشی کبھی گم چلتا رہے گا ساتھ بات کریں جانگیر ترین صاحب کیوں ان کو بھی ریلیف مل گیا ہے وہ بھی تو جہانگیر ترین صاحب کی اگر ہم بات کریں تو ظاہری بات ہے کہ یہ ایک اسی طرح کی ہی انرجی ہے جس طرح خان صاحب کی پاور کو جو ہے کمزور کرنا کیونکہ یہ وہی لوگ تھے جو کہ خان صاحب کی ٹیم کا حصہ تھے اور خان صاحب ایک طرف تو خان صاحب کو وہ فسائے جان رکھنا اور دوسرا اسی ہی کی پاور کو کم کرنا تو بڑی آسانی ہوگی جب آپ ووٹ ڈالیں اور آپ کی جو ہے وہ ٹھپے جو ہیں وہ ترین صاحب کے اوپر لگ جائیں اور بنسبت شیر کے اوپر لگیں کیونکہ رنگ بھی ایک کام بھی ایک جماعت بھی ایک صرف بندہ چینج ہوا ہے تو یہ چیز تو بات آپ ٹھیک کر رہے ہیں تو جہانگیر ترین صاحب کی آنے والے وقت کی انرجی میں دیکھ لیتا ہوں ٹیرو کارڈ سے جہانگیر ترین صاحب کی آنے والے وقت کی انرجی کیا نظر آتی ہے تو جہانگیر ترین صاحب بابا پیسہ لگائیں گے الیکشن پہ خوب ہر طرف جو ہے جہانگیر ترین صاحب کی جو پیسے لگے ہوئے نظر آئیں گے بڑی زبردست ورکنگ کریں گے الیکشن میں تو اور گزرا کی یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ساری صورتحال میں عمران خان اور نواز شیف سے بھی زیادہ جو ہے وہ ایکٹیو ترین صاحب نظر آتے ہیں پتہ نہیں آتا پاکستان انہوں نے کیسے پہلے ہڑپ کیا ہوا ہے ساتھ علیم خان بھی ان کے ساتھ ہی ہیں تظہاری بات ہے جہانگیر ترین صاحب کی انرجی مل کے جو ہے پی ٹی آئی کے اوپر جو ہے ایک سخت قسم کا وار ہے بات کریں جی پی ٹی آئی آپ نے بات کی ہے تو پی ٹی آئی اور خان صاحب جنسہ ہے یہ کی ہیں تو خان صاحب کی انرجی کرنٹ دیکھیں جی کے مشکلات کا شکار ہیں یا وہ اندر بیٹے مزے میں ہیں دیکھتے ہیں جی کرنٹ سیچوئیشن میں خان صاحب کی انرجی کیا نظر آتی ہے کرنٹ سیچوئیشن میں خان صاحب کی انرجی کیا نظر آتی ہے تو خان صاحب بھی اندر مزے دے رہے ہیں انجوائی کر رہے ہیں محول کو اور اس سے ان کی جو ہے وہ پرسنیلٹی بڑی کلیر نظر آ گئی ہے اور کافی چیزیں کلیریٹی کی طرف چلے جائیں گی صرف الیکشن یہاں پہ ایک بہت بڑی پلیننگ ایک بہت بڑی گیم ہے یہاں پہ تین کارڈ کی جو نرجی نکلتی ہے وہ بتاؤں گا کہ خان صاحب اس سیچویشن میں اقتدار نہیں بلکہ ایک لیڈر بنا ہے اقتدار حاصل کرنا چھوٹی چیز ہوتی ہے کہ آپ وزیراعظم کا ٹھپا لگا لو گزارت عظمان کا ٹھپا لگا کے کامجابی حاصل کرو تو ایک ہوتا ہے لیڈر بننا جس طرح بھٹو ایک لیڈر اور جو تاریخ میں لیڈر بنے ہیں تو خان صاحب اس طرف نکل چکے ہیں خان صاحب کا یہ سفر یہ نہیں ہے تو خان صاحب کا سفر لمبا سفر ہے بلا شبہ آپ جو ہے بزارت عظمان نہیں حاصل کر پا رہے ہیں لیکن آپ کی انرجی دوسرے لوگوں کی انرجی سے زیادہ ہے مشکلات سے کب نکل رہے ہیں دیکھتے ہیں جی خان صاحب مشکلات سے کب نکل رہے ہیں خان صاحب مشکلات سے کب نکل رہے ہیں تو خان صاحب مشکلات سے تقریبا نکلے ہی ہوئے ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے یہ خان صاحب سٹرونگ پوزیشن ہے اس وقت ایسی بات نہیں ہے مگر یہ ہے کہ ان کے اوپر نظر رکھی ہوئی ہے اچانک قریب کے دنوں میں الیکشن کے دنوں میں خان صاحب سٹرونگ پوزیشن میں نظر آئیں گے عمران خان صاحب آنے والے وقتوں میں سٹرونگ پوزیشن پہ ہیں مگر پی ٹی آئی کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ الیکشن ہو رہا ہے تو پی ٹی آئی کہاں سٹینڈ کر رہی ہے اور اس کے کون سنبھال رہا ہے اقتدار اس کا پی ٹی آئی کا مستقبل کیا ہے آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی کا مستقبل کیا نظر آتا ہے تو پی ٹی آئی کے لیے بھی بہت سی چیزیں چینج ہو رہی ہیں اور یہاں پہ کچھ اس طرح کا منظر رہے گا کہ عوام کو شاید یہ ریلیف کروا دیا جائے گا کہ تمام جماعتوں کے ساتھ برابر کا سلوک ہے کیونکہ خان صاحب کا باہر آنا ہی ایک مسئلہ ہے خان صاحب اگر باہر آتے ہیں تو پھر لیول فیلڈ خراب ہو جائے گی خان صاحب اگر جیل میں رہتے ہیں تو لگتا یہ ہے کہ لیول فیلڈ ہے کیونکہ خان صاحب کے ساتھ ایک بہت عوام کا جو ہے وہ بہت بیک ہے عوام صاحب کی بہت خان صاحب کے ساتھ عوام کی بہت زیادہ ہمدردیاں بھی ہیں تو اگر خان صاحب باہر ہوں اور باقی جو لیڈر بھی باہر ہوں اور لیول فیلڈ ہو تو پھر لیکشن نہیں ہوگا پھر بھی سلیکشن ہوگی پھر سلیکشن خان کی ہوگی اب خان اندر ہے باقی لیڈر باہر ہے تو اس کو لیکشن بھی کہہ لیں گے اور سلیکشن بھی کہہ لیں گے کیونکہ خان جو ہے وہ کھیلے گا بڑا زبردست کھیلے گا ایسا نہیں کہیں گے تو بڑا یہ انتہائی عجیب و غریب لیکشن ہوگا اور کوئی سمجھ نہیں لگے گی کسی کو کہ کس طرف یہ ہواوں کے روح بدلیں گے کیونکہ یہاں پہ کرانے لیکشن کرانے والے بھی پرشان بیٹھے ہیں لیکشن کرنے والے بھی پرشان بیٹھے ہیں جو ریزلٹ کے متلاشی ہیں وہ بھی پرشان بیٹھے ہیں تو سچویشن عجیب سی ہے تو الیکشن سے پہلے جو الیکشن ہوگا وہ الیکشن نہیں ہوگا اصل الیکشن الیکشن کے بعد ہوگا کیونکہ آپ کا جو لیول ہے وہ سیلیکشن پہ ہے الیکشن تو الیکشن ہوتا ہے کیونکہ عوام کی رائے کو آپ رد نہیں کر سکتے عوام کے حجوم کو آپ رد نہیں کر سکتے اب عوام کی جو آواز ہوگی وہ نکارہ خدا ہے تو جب الیکشن ہوں گے تو اس کے بعد جو الیکشن ہوں گے اس کے اوپر بڑی پریڈکشنز ہوں گی اس میں یا تو بلاول بھٹو کو وزیراعظم بنا دیں آپ یا پھر مریم کو بنا دیں یا پھر خان صاحب جو ہے وہ کسی کو جو ہے الیکشن میں لجا کر کسی کو نہ کھائیں نہ کھانے دیں یہ بڑا اس طرح کا عجیب شاہ فارمولا چلے گا اور لوگوں کے لیے یہ الیکشن ہی ہوگا یہ ہنسی مزاق اور جاگرسائی ہوگی الیکشن تو آرہا ہے اب آٹھ فروری کو الیکشن ہو رہے یا نہیں ہو رہا سینٹ میں بھی ایک قرارداد پیش ہوئی ہے اور وہ کسرت ارائے سے منظور بھی ہوئی ہے تو کیا آٹھ فروری دو ہزار چوبیس کو الیکشن ہو رہا ہے دیکھتے ہیں جی کیا آٹھ فروری دو ہزار چوبیس کو الیکشن ہوگا کارڈز کی نرزی سے دیکھتے ہیں کیا آٹھ فروری دو ہزار چوبیس کو الیکشن ہوگا یہاں پہ کچھ ایسے معاملات پیدا کر دیے گئے ہیں کہ اس الیکشن کو روک دیا جائے یہاں پہ کافی نیگٹیوٹی اس وقت آ چکی ہے پہلے تو الیکشن ہونے کے کافی چانسے سے نظر آتے تھے تو یہاں پہ کچھ ڈلے کیا جائے گا ہوگا ضرور الیکشن اور مہینہ یا کچھ دن لیٹ ہو سکتا ہے کہ جی چلیں ابھی ہماری تیاری نہیں ہو سکی اس لیول کی تو میں سمجھتا ہوں یاد ہے ہم نے کئی پریڈکشن کی ہوئی تھی مارچ کی پریڈکشن کہ جی تیسرا مہینہ کیونکہ دو ہزار چوبیس آٹھ کا عدد اور پاکستان کا آٹھ کا ہوس تیسرا مہینہ بنتا ہے تو اقتدار کی منترکلی اور الیکشن کا جو ہے مارچ ہی مجھے کافی نظر آتا ہے اب اس الیکشن کے بعد خان صاحب کے لیے آسانیاں ہیں یہ مشکل ہیں اگر یہ ایک الیکشن اگر ہو نہیں ہوتا تو خان کیا اس کے بعد کہیں دیکھ رہے ہیں کوئی اچھی پوزیشن پہ یا مشکلات میں ہی رہیں گے مشکل تو خان صاحب کے لیے اب بھی نہیں ہے ایسی بات نہیں ہے خان صاحب اب چاہیں تو دوسرے ملک جا سکتے ہیں تو خان صاحب کے لیے مشکل اب بھی نہیں ہے اور الیکشن کے بعد بھی خان صاحب جو ہے خان صاحب دراصل اپنے موقف پہ ڈٹے ہوئے ہیں اور میں نہیں سمجھتا کہ خان صاحب کے لیے مشکل ہے مگر کارڈز کی نرجی سے دیکھ لیتے ہیں اور کیونکہ اسٹرالوجی میں تو مشکل نظر نہیں آتی تو کیا آنے والے وقت میں خان صاحب کے لیے کوئی مشکل نظر آ رہی ہے تو خان صاحب کے لیے مشکلیں ڈالی جائیں گی اور اگر تو وہ نہیں کسی بھی ڈیل کا حصہ بنتے تو مشکلیں ڈالی جائیں گی ان کو جیل میں رکھنے کی کوشش یا ان کو بسانے کی کوشش رہے گی لیکن خان صاحب جو ہے وہ کسی اور ٹائپ کا بندہ ہے کس ٹائپ کا دیکھو میں نے آپ کو پہلے بات کی ہے کہ اقتدار کی بجائے ایک بندہ جو ہے اپنی سوچ بدل کے ایک لیڈر بن چکا ہے تو اس کے لیے جیل میں رہنا یا باہر آنا کوئی مسئلہ نہیں ہے جو بندہ لوگوں کے دلوں میں بس جائے اور وہ پھر کسی اور طرح کی لائن پہ نکل جاتا ہے عمر ہونے والی بات تو کرتا ہے ایسے بندے جو عمر ہوتے ہیں جو تاریخ میں اس طرف جائے گا اب زرداری صاحب کی بات کریں تو زرداری صاحب جون صاحب ان کا فیوچر کیا ہے کیونکہ وہ پنجاب میں بلاول نے الیکشن لڑنے کا لاہور سے کا وہ فیصلہ کیا جی اور وہ یہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں تو کیا آپ آنے والے وقت میں بلاول کے لیے آسانیاں ہیں یا مشکل ہیں نہیں جی بلاول کے لیے ایٹی پرسنٹ تو آسانیاں ہو چکی ہیں بلاول کسی نہ کسی ڈیل کا حصہ بنا ہوا ہے میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ مجھے جہاں پہ جو سیچویشن نظر آ رہی ہے وہ یہ بھی ہے کہ نماز شریف کو پنجاب دیا جائے بلاول کو جو ہے وہ اقتدار دیا جائے تو اس طرف بھی اب رستے اس طرف بھی جائیں گے کیونکہ نماز شریف یہ گیم بڑی عجیب و قریب بنے گی اس میں یہاں پہ نماز شریف پنجاب لینے یا جو ہے بڑی بلاول جو ہے وہ اس کو اقتدار دے کے سارا رجحان جو ہے جو لوگ نماز شریف کے خلاف ہوں یا اس طرح اس کا پریشر کم کر دیا جائے اور اندر پھر وہی بندر بانٹ ہو اور یہ سیلیکشن بھی میرے خیال میں جہاں پہ اسٹالوجی یا ٹیرو کارڈ کہتے ہیں لندن پلین کا حصہ ہی تھی اس لیے آصف علی درداری چپ اور خموش اچھا یہ بتائیں کہ لاسٹ کوئیسٹن کے مستقبل پاکستان کا کیا ہے کہ پاکستان کب ترقی پہ جا رہا ہے یا پاکستان کا کوئی برا وقت ہے دیکھیں جی میں سب سے پہلے تو چاروں پارٹیوں کے کارڈ ایک ایک نکالوں گا تاکہ ہمیں پتا چلے کہ ان میں سے جو ہے فائنل کونسی پارٹی فائنل پوزیشن پر بیٹھے گی پھر پاکستان کا مستقبل نکال لیں گے تو دیکھتے ہیں جی سب سے پہلے میں دیکھوں گا پاکستان تحریک انصاف کا ایک کارڈ آنے والے الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف کا ایک ہی کارڈ انرجی کیا نظر آتی ہے پاکستان تحریک انصاف کی ایک ہی کارڈ کی انرجی میں امیویوز اداس اور پریشان کیا جائے گا ان کو اور پریشر میں رہے گی آنے والے الیکشن میں نونلی کی انرجی کیا نظر آتی ہے تو آنے والے الیکشن میں نونلی کی انرجی جو ہے ڈیل ہو چکی ہے نونلی آنے والے الیکشن میں پاکستان پیپر پارٹی کی انرجی کیا نظر آتی ہے تو پاکستان پیپر پارٹی جو ہے وہ سکون میں ہے اس کو پتا ہے کہ ہم جون سے بھی جماعت ہوگی ہم اکردار کا حصہ رہیں گے استحکام پارٹی استحکام پارٹی کی انرجی آنے والے الیکشن میں استحکام پاکستان پارٹی کی انرجی کیا نظر آتی ہے استحکام پاکستان پارٹی جو ہے وہی جو ہے وہ زبردست پرفارمس کرے گی اور پاکستان کا کارڈ رہے گیا آنے والے وقت میں پاکستان کا کارڈ کیا نظر آتا ہے آنے والے وقت میں تین کارڈ کی نرجی سے پاکستان کیسا نظر آتا ہے دوہزار چوبیس میں پاکستان کے حالات کیسے نظر آتے ہیں تو پاکستان کے حالات اسی طرح ہوں گے کہ نئی نئی اپورچونٹیز پیسہ اور آفرز کروائی جائیں گی نیگٹیوٹی رہے گی کچھ عرصہ جو بھی جماعت آئے گی دو تین سال بڑی سٹرگل میں گزارے گی لیکن بعد میں چیزیں میلس ہو جائیں گی چیزیں بہتر ہو جائیں گی زہری بات ہے کوئی بھی جماعت ہو چاہے سیلیکشن ہو چاہے الیکشن ہو جمہوریت ہی واحد حل ہے عوام کو ریلیف دینے کا بہت شکریہ سر دیکھتے ہیں جی اب یہ کارڈز کے آپ نے ریڈنگ دیکھی ہے اور اس کے بعد پاکستان کا اور پاکستان کے سیاستدانوں کا کیا مستقبل ہے بہت شکریہ سر سلام پاکستان